جی اسلام علیکم آئی ایم میا وحاج منیجن ڈریکچر آف نیکس پارٹ کنسلٹر اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے نیچے دیئے گئے سبسکرائب بٹن کو دبائی اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ پر وقت آپ تک ہماری ویڈیوز پہنچ سکیں بہت سارے ہمیں میسیجز آ رہے تھے اور ہمارے کچھ دوستوں کی طرف سے اور کچھ انویسٹرز کی طرف سے اور بہت سارے لوگ جو آپ کو پتا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے ہر بندہ سرچ کرتا ہے اس کا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو آن لائن اگر ہم ریل سٹیٹ کی خاصوصاً بات کریں اگر کسی نے پلارڈ لینا ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہمیں وہ بھی رابطہ کرتے ہیں جو ہمیں نہیں جانتے ہوتے یا ہمارے ان سے کوئی پہلے کوئی بھی ایسا تعلق نہیں ہوتا لیکن وہ ہمیں ہماری ایڈوٹیسمنٹ کے طرح ہماری ویڈیوز کے طرح پہچانتے ہیں جانتے ہیں ہم سے رہنمائی لیتے ہیں اور پھر ہمارا ایک تعلق ان کے ساتھ بن جاتا ہے تو اسی طریقے سے آج کل ایک بہت ایشو چل رہا ہے بہریہ کراچی میں اور جو کہ ملک ریاض صاحب کا پروجیکٹ ہے اور بہت سارے لوگوں نے مجھے میسجز کیے کہ جی آپ ریل سٹیٹ کے حوالے سے ویڈیوز بناتے ہیں ہم آپ کو فولو کرتے ہیں اور ہمیں آپ پتائیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور آپ کی نظر میں یہ جو مسئلہ ہے یہ کوئی مسئلہ بھی ہے یا نہیں مسئلہ اور ہم پڑے پینک ہیں ہم بہرگیا کے ڈیفرنٹ پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کریں نہ کریں اور ہم تو بہت خوف سدا ہو گئے ہیں کچھ ہمارے سامنے ویڈیوز گتری ہیں اور ہم بڑے پینک ہو گئے ہیں تو آپ ہمیں گائیڈ کریں سب سے پہلے تو میں بھی کہنا چاہوں گا کہ میں جو بھی یہاں پہ بات کہہ رہا ہوں اپنے چینل کے تھرو نیکس پارٹ کنسلٹنٹ پر تو یہ میری اپنی ذاتی رہے ہیں اور کوئی دوسرا بندہ اس سے اختلاف بھی کر سکتا ہے اور سب سے پہلے تو اگر ویورز جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر کسی نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی یہ نیچے دیئے بیل آئیکن کو آپ دوبائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بروقت آپ تک ہماری ویڈیوز ٹائم لی پہنچ سکے نوٹیفکیشنز کے دروں تو سب سے پہلے تو بہری اگر کراچی کی بات کریں تو میں تو ہمیشہ ملک ریاض صاحب کو ایڈمائر کرتا ہوں انہوں نے جس طرح سے ریال سٹیٹس سیکٹر کے اندر نہ صرف پاکستان کے اندر اپنا لوہا منوایا ہے بلکہ پاکستان سے باہر ایشیا میں بھی بات کریں اور دنیا میں بھی بات کریں انہوں نے وہ امینیٹیز اور اس طریقے سے ڈیویلپمنٹ دی ہے جو آج تک کوئی بھی لوکل ڈیویلپر نہیں دے سکا اور اگر لوکل ڈیویلپر کوشش بھی کرتا ہے کہیں نہ کہیں وہ بھی ملک ریاض صاحب کو ہی فالو کر رہا ہوتا یا وہ آئیڈلائز ضرور کرتا ہے اگر ہم خاصوصاً اپنی ریال سٹیٹ کمیونٹی کی بات کریں اسی طرح ملک ریاض صاحب نے نوڈ آوٹ بہریہ کراچی میں بہت اچھی ڈیویلپمنٹ تھی اور اس ایریے پہ جا کے عباد کیا جہاں پہ لوگ جانا بھی تصور نہیں کرتے تھے اور آس پاس میں کچھ سوسائیٹیز وہاں پہ واقعہ تو تھی لیکن سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ اس ایریہ کا کیا ریٹ سمجھا جاتا تھا یا وہاں پہ اس کی کیا امپورٹنس تھی یقینا یہ کہنا بھی یقینی ہوگا کہ اگر گہریہ کراچی وہاں پہ نہ بنتا تو وہاں اس جگہ کی بھی وہ ورث نہ بن پاتی جیسے کہ ہم نے لاہور میں دیکھا لاہور میں کنال روڈ پہ اس سمانے میں جب بہریہ بنا تو آہستہ آہستہ پہ سوسائیٹیز کا ٹرینڈ بنا اور لوگوں نے کنسیڈر کرنا شروع کیا کہ یہ بھی کی لاہور کا حصہ ہے اسی طرح پنڈی والا جو بہریہ بنا تو لوگوں نے آہستہ آہستہ پہ کنسیڈر کرنا شروع کیا کہ جناب یہ بھی پنڈی اسلام آباد کا حصہ ہے کیونکہ بہریہ جہاں بھی بنتا ہے وہ اپنی لوکیشن چاہے بے شک دور ہو لیکن اندر ہی وہ محول دیتا ہے لوگوں کو اپنے رہنے والوں کے کہ لوگ شہر کی میجر جگہ پہ رہتے ہوئے بھی خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہم اپنا گھر یہاں سے بیچ کے لٹس پوز کوئی ایف ٹین میں رہتا ہے وہ چاہتا ہے اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے بیچ کے یا وہ اگر لٹس پوز لاہور کے اندر موڈر ٹاؤن میں رہتا ہے تو میں اپنا پرانا گھر بیچ کے انہی پیسوں میں نیا گھر بہریوں میں بنا دوں اور وہ ساری امنیٹیز کو انجوائے کر سکوں تو آج کے ٹوپک کے طرف آتے ہیں ریسنٹی یہ ہوا ہے کہ تھرٹی پائی پرسنٹ جو ہے بہریہ نے ایڈیشنل ڈویلپمنٹ چارجز لگا دی ہیں جس سے جو بہریہ کے اندرسٹرز ہیں اور لوگ ہیں وہ بہت اسے کہہ سکتے ہیں کہ پریشان بھی ہیں اور اس پہ لوگوں نے اپنی تنظیمیں بھی بنا لی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے اس پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مجھے امید ہے پرسنلی کہ بہریہ ٹاؤن نے جیسے ہمیشہ اپنے کسمرز کو سٹیسفائی کیا ہے تو اس میں بھی بہریہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالے گا ان کے لیے اور نکالنا بھی چاہیے کیونکہ اس سے پہلے اتنے اتداد میں کبھی بھی بہریہ کے خلاف انویسٹرز وغیرہ یا کچھ ایسے گروپس نہیں بنے ایکٹیبلی جو کہ بہریہ کی نیگٹیو امیج کو سامنے لیتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کیونکہ ہم تو بہریہ کے کام کو ہمیشہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ بہریہ اپنے انویسٹرز اور کلائنٹس کا ضرور خیال رکھے گی اور اس خیال کو رکھتے ہوئے ہی اپنے سارے جو بھی فیصلے کریں گی اور میں امید کرتا ہوں میں دعا کو بھی ہوں جن لوگوں نے بھی بہریہ کے ساتھ اب تک سرمایہ کاری کی ہے اور ان کو کچھ پرابلمز فیس ہو رہے ہیں تو ہم ان کی آواز بن کے اپنے چینل کے تھرو بہریہ منیجمنٹ تک یہ پیغام پہنچانا چاہیں گے کہ آپ اپنے انویسٹرز کا خیال کریں اور انشاءاللہ جیسے بہریہ نے ہمیشہ دن دگنی راج جگنی ترقی حاصل کی ہے اسی طرح انشاءاللہ لوگ ہیں اور اگر ان کے مسئلے کو سن لیا جائے ان کا مسئلہ حل کر دیا جائے تو میرے خیال سے سب لوگ ہی خوش ہو جائیں گے جیسے کہ بہریہ نے ہمیشہ اپنے کسپرز کو ہمیشہ خوش کیا ہے ہماری مزید ویڈیوز کے لیے آپ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں ریل سٹیٹ کے حوالے سے کسی قسم کے سوالات کے لیے تو یو آئسکن سیمپلی کونٹیکٹ اس آن دگیونٹ کے لیے ہے تو